موسیقی پیدائش اس کا چھبیس و باب جو پینتیس آیات پر مشتمل ہے اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب ازحاق جرار کو فلسطیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس گیا اور خداون نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور میرے قوانین و آئین پر عمل کیا پس ازہاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اسے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈھرا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھانک کر نظر کی اور دیکھا کہ ازہاق اپنی بیوی ربکہ سے ہسی کھیل کر رہا ہے تب ابی ملک نے ازہاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تُو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا ازہاق نے اسے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابی ملک نے کہا کہ تُو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تُو ہم پر الزام لاتا تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا اور ازہاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گناہ پھل ملا اور خداون نے اسے برکت بکشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطیوں کو اس پر رشک آنے لگا اور انہوں نے سب کوئیں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت میں کھو دے تھے بند کر دیئے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے ازہاق سے کہا کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تُو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا ہے تب ازہاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا اور ازہاق نے پانی کے ان کون کو جو اس کے باپ ابراہام کے ایام میں کھو دے گئے تھے پھر کھدو آیا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور ازہاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا تب جرار کے چرباہوں نے ازہاق کے چرباہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس نے اس کونے کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کونہ کھودا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چرا گیا اور ایک اور کونہ کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہو بوت رکھا اور کہا کہ اب خداون نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے وہاں سے وہ بیر سبا کو گیا اور خداون اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہام کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہام کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذبہ بنایا اور خداون سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازحاق کے نوکروں نے ایک کونہ کھودا تب ابھی ملک اپنے دوست اخوزت اور اپنے سپاہ سلار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا ازحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے حالانکہ مجھ سے کینا رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداون تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا تو بھی ہم سے کوئی بدینہ کرے گا کیونکہ تو اب خداون کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لئے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور ازحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز ازحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کونے کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام سبا رکھا اسی لئے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے جب اسو چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتھی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتھی کی بیٹی بشانت سے بیعہ کیا اور وہ ازحاق اور ربکہ کے لئے وہ بالے جان ہوئی موسیقی موسیقی